موسیقی استاد ہمارے استاد ہیں یہ قوموں کے معامار ہمارے انہی سے ہیں افراد زیابر ہمارے السلام علیکم جیسا کہ آج ہم سب جانتے ہیں تیچرز ٹے ہے تو آج میں اپنی تیچرز سے ایک چند اہم سوالات کرنا چاہوں گی میہا اسٹاچ آپ کو اس پروفیشن میں آنے کے بعد کبھی ایسا فیل ہوا کہ یہ آپ کے لئے کافی نہیں ہے یا اس کے ساتھ آپ کو کچھ اور بھی ایڈاپٹ کرنا چاہیے موسیقی موسیقی ایسا ہے موسیقی آپک ایساiston کسی میر جز میvat érer � علم و راستی بابی ساری سوی اس آج کے دن کی مناسبت سے میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو اس کا بقاعدہ آغاز کریں جی شعبہ درس و تدریز کا انتخاب کرنے کے پچھے کوئی موٹیبیشن یا پھر یہ حلات کا فیصلہ تھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شعبہ درس و تدریز کا انتخاب میں سمجھتا ہوں کہ یہ خالص موٹیوشن ہے شعبہ درس و تدریس کا انتخاب کرنے کے پیچھے کوئی موٹیویشن یا پھر یہ کوئی حالات کا فیصلہ تھا تدریس بنیادی طور پر ایک ایسا شعبہ ہے جس میں مرحلہ آپ کی رائے اور معاشرین کی رائے بنتی ہے اور جب میں نے تدریس کو شعب کیا ہے تو اسی ہی دکتہ نظر سے کیا ہے کہ مرد سکر چکے میس کونگ ہیں تو اس میں ہمیں ایک اپرچومٹی ہمیں ہمارا شعبہ دیتا ہے کہ رائے مہمبار کی جا سکی جو میڈیوز میں ذاتے فرطہ ایک پرائے مہمبار کرنے کا ذریعہ ہے لیکن میس کونگ میں تدریس جو ہے ایک بہت بڑی کامٹیوشن ہے میرا خیال ہے کہ آپ مرحلی کی حیر کے لیے اپنا حصہ دال سکتے ہیں تو اس موقعے نظر سے میں نے تدریس میں اس کا آفراہ سکتے ہیں عام طور پر ایسا سمجھا جاتا ہے اور ایک ریسرچ کے مطابق ہوئی فیمیلز کے لیے جوب کرنا بہت مشکل ہے اور فیمیل کو اور میل کوan و congratulations تو اس پر میں آپ کا کیا حیال ہے تو یہ جانس جوت بھیک جو بہت سہال کا جواب ہے تو میرے اسانین ج photoshop Sharonas اب اس سے کیونک ش ребятی IFDE انہوں strands تو موانی اینو انگی دوسرے کا کانئے کچھ سے واچundert ہے جنین نگی اور اس وآن سکتا ہوتی ہے اس وقت میں قرامنس سات میں ہستس کی اس کا لئے میں چینکاروں کو اس نچنگ تک مح nikon کا تھا لکھے تکیمی کے لیے میں کوئی چینج آیا جی اس میں میں خاص طور پر اپنے سبجٹ کے حالے سے بات کروں کہ بہت زیادہ پڑھنے کا موقع بلات درس و ندریس میں نئی جیسے ہیں اور پھر ان کو اپنی زندگی پر عمل پیراہ ہونے کا جو موقع دکتا ہے انسان ہوں اور دیگر جو طلبہ ہوتے ہیں ان کے طرف سے جو محبت جو پیار دکتا ہے وہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ایز ایٹیچر اس فیلڈ میں آنے کے بعد آپ کی پرسنانٹی میں کوئی چینج آیا ہے اگر آیا تو یہ کس طرح کا چینج تھا لازمی تو اپرچی یہ سیکھنے سکھانے کا محل ہے خیال کے رہے ہیں کہ شاید ٹیچر کو سارا کچھ پتا ہوتا ہے اور وہ صرف پڑھا رہا ہے بلکہ میرا خیال تو یہ two-way learning ہے ایک تو وہ جو چیز knowledge اس کے پاس ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں اور دوسرا وہ جو knowledge اس کے سٹوڈر کے پاس ہے وہ اس سے بہت کچھ سیکھتا ہے تو یہ جو academia ہے یہ ongoing learning process ہے ٹیچرز کے لیے بھی اور سٹوڈنٹس کے لیے بھی اور میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے اور کچھ حقائق جانے کی بہت کچھ سیکھا ہے اور ہمیں اپنے آپ سے نکتاز کا سلسکہ ہوتا ہے جب آپ پڑھنے پڑھانے سے موزتہ ہو جاتے ہیں آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ درس و تدریس کے شعبے میں آنے کے بعد آپ کی شخصیت میں کیا تبدیلیاں آئیں ایک اپنے ہر ہمارے رہے ہےbianے پاک سیکھا ہے اور علم جواب اور مائی کری صورت و because obviously when some of The students ان作 بانت کو TIM alguien where you know this is when students being inspired by you or they are getting something out from person اور ان دنگ اپنید کی satsق sign거든요 انها م Holland's Luna ہے وہ انiek میں تچڑییا sociی والی انگید با آئ term。 وہ اس کا معلومہ تقریبا ہے تو اس کو کچھ خود سے کچھ 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 صحیح کرتی ہیں اور اوربیسیی میں صحیح کرتی ہیں مجودہ دوڑ میں اس طاق کی عزت پہلے وقتوں کی درہ نہیں ہوتی اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے جی میں آپ کا ایک سوازے سے اگر میں پرسنٹیج کروں تو اب بھی اگر تیچر اپنے شعبے کے ساتھ مخلص ہے اور وہ صحیح طرح سے ڈیبنک کر باتا ہے چیزوں کو تو یقین انعاد بھی وہ عزت اور وہی اتناک جو ہے وہ ملتا ہے باقی بات ہے کہ چونکہ حالات اور بزار جو ہے وہ تبدیل ہو گئے تو ہم لوگ بھی اب کوئی اتنا ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ہمیں بچے جنہوں کو بہت زیادہ کوئی وہ پرونیتریکوں کی طرح ہوگا ہم بھی اپنے آپ کو اسٹیج پر لیاتے ہیں کہ معاملات جہاں وہ اچھتے ہیں کیسے جلسے ہیں موجودہ دور میں استاد کی عزت پہلے وقتوں کی طرح نہیں ہوتی اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کیا یہ بات درست ہے بدکسمتی سے جو اکڈیمیا ہے وہ کمرشنل ہو گیا ہے ہم نے پڑھنے پڑھانے کو پیسے کے بیمانے میں مامنے کی کوشش کی ہے دومنے کی کوشش کی ہے یہ پیشن ملی رہا سکھانے کے لیے اور سیکھنے کا پیشن ملی رہا جو کمرشنلائزیشن ہے اس نے یہ منٹ سے ڈبلپ کیا ہے کہ استاد بلعظم ہے جس کو تنہا دی جاتی ہے اور ہماری فیس میں سے تنہا دی جاتی ہے اور یہ مائنسٹ چلید ہو گیا ہے کہ یہ ہمارا استاد ہے اور اس سے ہم نے کچھ سیکھنا ہے دوسری سائٹ پہ جو استاد ہے اس کا مائنسٹ یہ دلت ہے کہ میں نے اپنا ٹائم پورا کرنا ہے آپ کالیج میں ہیں سکول میں ہیں یونیورسٹی میں ہیں آپ کے لیے ٹائم ڈیسائیڈ ہے ایک گھنٹہ ڈیر گھنٹہ اپنے پڑھانا ہے وہ تین چار گھنٹے بس اپنے پوری کرتا ہے اس کے علاوہ اس کی اور موٹیویشن کم ہوگی میں یہ نہیں کہتا کہ بلکل نہیں ہے لیکن اس کا جو لیول ہے وہ کافی حد تک کمپیرنٹر بھی نیچے آگا ہے جب دونوں کی ترجمہ períش tallest dont چاہییڈ ہوگی ہے تو ویسا عشر بنیرا جیسا استد وقت شاید که استاد ہولا کرتا تھا وہاں ریسپیکٹ لینا اور دونوں ایمتز دینا responding آپ کے نظر میں سٹودنٹ اور ٹیچر کا کیا ریلیشن ہے سٹودنٹ اور ٹیچر کا ریلیشن ہے ملک کانی Rogیاانی مريشن ہے لainingہ ک Liverpool اپنے جون ٹواردوں کوبدنارد twice a week ہے اور اس لائی steps میں تو اپRA علیہ ویڈیٹ کرتے ہیں ایمانos to have an emosional connection in order to develop a good relationship and even in order to develop a good atmosphere of learning in the classroom. ماضی قریب میں استاد اور شگیرت کا تعلق اور دورہ حاضر میں استاد اور شگیرت کے تعلق کو ایک تناسب میں دیا جائے تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ میں میں اس لحسے پر یہ سمجھتا کیونکہ استاذ چاہے کو زمانہ ماضی میں تھا یا وہ دور حاضر میں دونوں پکتوں میں استاذ ایک رول مارڈل اور ایک مثال کی حیثیت سے تھے تو جس طرح اس وقت استاذ ایک رول مارڈل کی حیثیت تھے آج بھی استاذ ایک رول مارڈل کی حیثیت سے ہے اور اگر آزادی اظہار دائے کا اگر ایک تصور آج کا جو چل رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری طلبات میں اپنی بات کہنے پر اور اپنا سوال کرنے پر جرت پیدا ہو گئی ہے تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ استاذ کو چاہیئے کہ وہ یہ سپیس میں لیکن جس طرح زمان ہے ماضی میں ماضی قریب میں جہاں حالات تھے وہاں حیات ہوں دور حاضر میں بھی یہ چاہیئے کہ حیات حلال قائم رہے عدد قائم رہے جو اصل مقصد ہے وہ درست و قدری اس لفہام و تفہیم ہے وہ ہر صورت کیونی چاہیئے اب جہاں تک پاہو کہا جاتا ہے کہ بچوں نے استاذ کا عدد کتنا کرنا ہے کتنا نہیں کرنا جہاں زمانہ بدل گیا ہے استاذ کو اپنے دل میں جگہ رکھنی چاہیئے اور اخلاق کا ہی تک مہنہ جو رہی ہے اخلاق کا جو دامن ہے وہ کبھی بھی منہ ہاتھ سے چھوڑنا چاہیئے بڑے اچھے محنس کے ساتھ سکوڑنا چاہیئے آپ کے خیاسے استاذ اور شگیرت کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے یہ بڑا ایک ہائیڈیو ریویلیشن ہے اور بغیر کسی غرض سے ہم نے سنا ہے دیکھا ہے ہم نے پیچرز کو آج بھی میں سکول کے دن یاد کرتا ہوں ہم نے کالج کے ٹیچرز کو یاد کرتا ہوں یونیورسٹی کے ٹیچرز یاد کرتا ہوں پچھلے تو انہوں نے میرا ٹیونیورسٹی میں جانا بھی ہوا لیکن مجھے چھ سات سال ہو گئے ایس پل کا ٹیچر ہم بڑے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اتفاق کرتے ہیں اختلاف کرتے ہیں لیکن جب میں اپنے ٹیچر کے سامنے بیٹھتا ہوں تو میرے الفاظ بھی کم کر جاتے ہیں اور میرا مجھے کلاب کرنا نمتم پڑ جاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں مجھے کیسے مفتق کروں وہ جو ایک association ہے ایک relation ہے کہ آپ کے احساسات بڑے نپی تولے سے بجاتے ہیں آپ کے ٹیچر کے سامنے وہ آپ بھی وہی احساس ہے آپ نے ٹیچر سے ملاقات کرتے ہوئے اور اسے بات کرتے ہیں Thank you so much for your precious time Thank you very much for giving us your precious time Thank you very much for giving us your precious time Thank you very much